ہے السلام علیکم پروفیسر ڈاکٹر عظیم آپ عظیم ہو گئے سر کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر الحمدللہ میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے نا بلکل ڈاکٹر صاحب آپ کے آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے جی جی تو سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سوری میرے پاس بس پندرہ منٹ بچے میں ابھی بھی تھوڑا شور ہو رہا گا اس کے لیے معذرت میں کیمرہ پہ نہیں ہوں ابھی لیکن ظاہر ہے کیمرہ ہو دل تو آوازیں اور یہ سارا کچھ تو ہے سر ایک بڑا زبردست قسم کا بات میں نے آپ سے پوچھنی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے واقعا عظیم اپنے ہونے کا ثبوت دے دیا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ابھی تو آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ نا پہلے یہ دوازارہ کیس میں ہم کہتے ہوتے تھے رکو جرہ صبر کرو ٹھیک ہے تو میرا خیال ہے اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ہم سیما ایدرکور اپی سنگھ کو بھی کہیں کہ رکو جرہ صبر کرو ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تو آپ اسلام آباد ہی گئے آپ کے سر وہ تو جی ادھر تو اپی سنگھ جی نے تو الزامات کی بچھاڑ کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میں تو انٹرنیشنل کورٹ میں جاؤں گا پہلے تو آپ مجھے اس کا جواب دیجئے جائے گا یہ انٹرنیشنل کورٹ جائے گا سب سے پہلے میں ہندوستان کا جو سمووی دھان ہے ہندوستان کا جو کانسٹیٹوشن ہے میں انٹرنیشنل کورٹ میں اس کا آرٹیکل 33 کا سب آرٹیکل 2 پڑھ کے بتاؤں گا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 33 کہتا ہے کہ ہیومن ٹریفیکنگ is prohibited کبھی بھی ہیومن ٹریفیکنگ نہیں ہو سکتے پھر آرٹیکل 33 کا سب آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ اگر وہ ہیومن ٹریفیکنگ بچوں کی صورت میں ہے تو وہ ہینیس قرائم ہے تو بھائی آپ میں پڑھ کے سناؤں گا وہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جیسٹس میں آپ کا سمووی دان کا آرٹیکل 33 پھر میں وہاں پر پڑھ کے بتاؤں گا ہندوستان کے آئین سمووی دان کا آرٹیکل 21 جو رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے آپ رائٹ ٹو لائف میں صرف رائٹ ٹو لیونگ نہیں ہے رائٹ ٹو ٹیک اپ بریت نہیں ہے آپ کا اچھا کھانا اچھا پینا تحلیم حاصل کرنا آپ کا ہائی جن جو ہے اس کا خیال رکھنا آپ کو اچھے ماحول میں رہنا تو وہ پڑھ کے سناؤں گا گارجن اینڈ وارس پڑھ کے سناؤں گا آپ کا انٹرنل لاغ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فادر کی جو جو پریزنس ہوتی ہے بچوں کے ساتھ وہ انٹائی ضروری ہوتی ہے ان کے ساف سپریشن ان کے ساف سپریشن اس کا سپریشن ٹویلو ہے گارجن اینڈ وارس ایکٹ کا کہ بچے بچوں کو اپنے والد سے مہینے میں دھو مرتبہ تو ضرور ملنا چاہیے کیونکہ اس کی ضائعیت سے نماز ضروری ہے بھائی یہ تو آپ کا اپنا آپ کے انٹرنل لاغ ہے اس کے بعد آپ جائیں میں آہیڈ کنوینشن جو ہے چائلز آئیڈ پر اس کا آٹ جو آٹیکل تیرہ آٹیکل پندرہ انیس یہ جو یہ بھی میں پڑھ کے بتاؤں گا کہ آپ نے کی ہے انٹرنیشنل لاغ کی ٹریٹیز کی کنوینشن کی اور کوویننٹس کی بھائی آپ نے آپ نے آپ نے پڑھا نہیں ہوگا ایپی سنگھ صاحب وہ کنوینشن انڈ الیمینیشن آف آل فارمس آف ڈسکریمنیشن تین بچیاں آپ کے پاس ہے تین بچیاں یہ انڈیا اس کا سگنیٹری ہے انڈیا نے اس کو ریکٹیفائی کیا ہے میرا بھائی آپ شوک سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس جائیں ہم جو ہے وہاں آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کو پتا ہی نہیں ہے آپ کے اپنے ملک کا سمویدان ہم نے پڑھا ہوا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی ہائیر کوٹس نے کونسے ڈیسیشن دیئے ہیں آپ کی سپریئر کوٹس نے کونسے ڈیسیشن دیئے ہیں وہ انڈیا کے لاؤ کے ڈائجیسٹ اے آئی آر میں پبلش کیے گئے میں نے نکالے ہوئے ہیں وہ میں وہاں پر پڑھ کے بتاؤں گا کہ سپریئر کوٹ کیا کہتی ہے ہائیر کوٹ کیا کہتی ہے اور آپ کا بریف کیا ہے میں وہ پڑھ کے بتاؤں گا آپ جائیں شوک سے میں پیچھے آنگا اور اپی سنگھ صاحب آپ جو کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ٹریٹیز کا جو ہے وہ وائلیشن کا میرے بائیک پاکستان اور ہندوستان کی بیچ میں تعلقات ہے ہی خراب کونسی ٹریٹی کی بات کریں ہمارے پاس کوئی ٹریٹی نہیں ہے کوئی ہمارے پاس کوئی ٹریٹی نہیں ہم نے ایک ساتھ کوئی کنونشن کووینٹ کوئی سگنیٹری کوئی ریکٹیفائی نہیں کیا ہوا بات یہ نہیں کرتے ہیں صرف ایک ٹریٹی ہوتی پرسنل اسسسٹنٹ ٹریٹی اگر یہ پاکستان جو درمیان ہوتی تو آپ اس طرح بات نہ کرتے میرے ملک کے قلاب اور بچے آپ کے پاس نہ ہوتے سیما ہیدر کرائن کر کے آپ کے پاس نہ ہوتے میرے بھائی تو آپ جائیں میں آپ کے پیشے آنگا سر میں تو میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اے پی سنگھ صاحب کو انٹرنیشنل کورٹ میں جانے سے پہلے پہلے اپنا کیس اپنے ملک میں تو ثابت کر لیں وہ اپنے ملک میں تو اس کی سچائی ثابت کریں وہاں پہ تو وہاں پہ تو انہوں نے مرسیو ٹیشنز ڈالی ہوئی ہے اپنے ملک میں تو اس کو پہلے ثابت کریں نا ان کا اپنے ملک کے لوئر ہی ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ اس پہ کیا کہیں گے سر بلکل یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اس کی جو کیس ہسٹری ہے وہ آپ دیکھیں گے کیس ہسٹری اس کی تمام کریمینلز کی سپورٹ کرنا تمام منشات فروشوں کی سپورٹ کرنا تمام ریپسٹ کی سپورٹ کرنا تمام قاتلوں کی ٹیررسٹ کی سپورٹ کرنا اس کی یہ جو ہے ہسٹری ہے وقالت کی سب سے بڑا انٹرنیشنل کیس تھا آپ کو پتا ہوگا نیر بھیا کیس جس میں وہ ڈیلی ریپ کیس میں لڑکی کو جو ہے وہ ریپ کر کے جو ہے وہ غلط کیا گیا یہ ان کو بچانے کے لیے بڑا سرگرم تھا دس سال تو اس نے وہ کیس چلایا یہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کا کوئی بھی ہندوستان کا وکیل کوئی بھی ہندوستان کا کو صحیح نہیں سمجھتا ہے قانون پر بات کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے نہیں رٹی ہوئی چیزیں صرف ہر انٹرویو میں یہ کہتا ہے گلام ادھر تیسری شادی کر رہا ہے گلام ادھر رکشہ دلاتا ہے در گلام ادھر عشق کر رہا ہے یہ بس پاکستان میں دہشت کر دی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تیسری شادی کر رہا ہے پہلے بچوں کو پالے اس کے پاس یہی رٹے ہوئے الفاظات ہیں یہی ہر انٹرویو میں یہی بات کرتا ہے اس کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے سر میں نے آپ سے یہی کوئیسن ابھی آ گیا آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ ایک نیا نیرٹیو جو ہے یہ لوگ یہ دے رہے ہیں سیما ادھر بھی اور اپی سنگ بھی کہ غلام ادھر کو چاہیے کہ اپنے پہلے والے بچوں کی آپ بھی فاظت کریں دوسروں کو بھول جائے تو کوئیسن میرا آپ سے یہ بنتا ہے کہ ایک بندے کے اگر پانچ بچے ہیں تو کیا وہ اپنے چار بچوں کو یا تین بچوں کو جنگل میں پھینک دے اور کہے کہ دو کی میں پرورش کروں گا یہ تین کو میں ادھر جنگل میں پھینک دیتا ہوں یا میں کوئے میں پھینک دیتا ہوں یا کسی بیڑیے کے آگے ڈال دیتا ہوں یہ کیا نیرٹیو ہے سر کہ ان بچوں کو بھول جائے ان کی کریں یہ کیا طریقہ ہے یہ کیا قانون دنیا کا قانون اس کو مانتا ہے کہ آپ کسی باپ کو یہ کہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہے بائیولوجیکل فادر ہے سنبھالنا پرورش کرنا پیار کرنا یہ گنام ہیدر کا حق ہے چاہے اس کی ایک بیوی سے بچے ہوں دوسری تیسری سے بچے ہوں یہ بلکل ان کا غلط نیرٹیو یہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈیفینٹس اور نہیں ہے اسی لیے وہ یہ کہتے پھر رہی کہ اپنی بیوی دوسرے جو بچے ہیں ان کو پالے بھائی میں اپنی آنکھوں سے وہ بچے دیکھ کے آیا ہوں وہ بچے گنام ہیدر کی گھر میں محفوظ ہیں گنام ہیدر کے پاس ہیں گنام ہیدر کے والدین کی پاس ہیں بلکل محفوظ وہ ہیں وہ پل رہے ہیں اچھے طریقے سے پل رہے ہیں آپ کو آپ کو ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پوری فیملی ہے پورا خاندان ہے ان کو پالنے کے لیے آپ اپنی فکر کریں آپ گنام ہیدر کے بچے جو آپ کے پاس ہیں آپ ان کی بھی فکر نہ کریں ان کی فکر کرنے کے لیے ہم موجود ہیں ان قریب آپ سے وہ بچے لے جائیں گے اب آپ اپنی فکر کریں جو کانون کی گرفت جو ہے آپ کے اوپر آنے والی آپ ان سے ان کی فکر کریں جی اچھا سر اس میں اور جو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب آپ لوگ اسلام آباد گئے آپ نے بہت ہی جو فیکچول بیس فیکٹ بیس لیگل سٹیپس لیے آپ نے انڈین ایمبیسی آپ نے پاکستانی ہائی کمیشن آپ نے سپریم کورٹ کے سارا سارے لوگوں سے آپ ملے اور یہی وہ شروع سے ہم کہتے کہا رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ لیگل سٹیپس کے تھوڑا لوگر وہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں اب یہ جو ہے نا ایپی سنگ جی سیما ہیدر کی یاترہ کے لیے پہنچے وہاں پہ انہوں نے پورا جو ہے نا وہ انڈین میڈیا کے لوگوں کو کٹھا کیا جو ان کے دوست ہیں یار ہیں جو ان کے سارا اچھی کوریج دیتے ہیں ہم ان کے بالکل قدر کرتے ہیں لیکن جس طرح سے وہ پھر آگے چیزوں کو پرموٹ کرتے ہیں ہم اس کو اپنے حساب سے ہم کہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایپی سنگ نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ پریشر آپ نے کریئٹ کر دیا ہے آپ نے اور غلام ہیدر نے اس پہ کیا کہیں گے یہ بندہ اچھی سے خیال کرتے ہیں یہ منہ goinہ یہ بندہ tas ہندوستان میں بیٹھ کے سیما حیدرت یابی کو کیورا۔ sタcène میرہ کو میریڈ آپ دینی کے لیے ڈاکیمیٹری شن کر رہا تھا جو میریڈ ہندوستان میں ہوتی نہیں ہے وہ میریڈ اکارڈنگ ڈو دین پھول وہ نیپال میں ہوئی نیپال میں ہوئی ہندوستان میں ہوئی پھر بھی وہ چاہیے calling applications دیگلائیز کرانے کے لیے کوشش کر رہے تھے اس والم forward quite crazy как بنا پر وہ ہندوستان میں سیما حیدر کا ادار کارڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے سیما حیدر کا راشن کارڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے سیما کا ڈومی سائنٹ کی آر سی بنانے کی کوشش کر رہے تھے ڈاکیومنٹیشن وہاں پہ چل نہیں تھی اب ہم نے یہ کیا کہ ہندوستان کی سیملٹینیوزلی انڈین ہائی کمیشن سے ہم نے ہندوستان کی انٹیرئر گورنمنٹ سے رابطہ کیا اتر پردیش کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا ایجنسیز ایٹی ایس اور زیگر اداروں سے رابطہ کیا کہ یہ جو ہے لیگل آئیز نہیں ہو سکتا کیونکہ وائیڈ میریج ہے غیلیڈ میریج اب تک اس وقت بھی جو ہے غیلیڈ میریج ہے غلام رہی غلام حیدر کی اور سیما حیدر کی پاکستان کے فلاں فلاں ڈاکیومنٹیشن کے ثوبتوں کی بنیاد پر اب کیونکہ ان کی ڈاکیومنٹیشن جو ان کا ڈیفینس تھا وہ مٹی میں مل چکا ڈاکیومنٹیشن ساری رہ گئی اسی لیے وہ ابھی تھوڑا پریشان ہو گئے ان کی جو ڈیفینس تھا وہ سارا ختم ہو چکا ان کی جو پلاننگ تھی وہ مٹی میں مل چکی ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا ان کا جو گھر تھا وہ گھر برباد ہو چکا اور ڈیفینس کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہ سارا مٹی میں مل چکا اب وہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ بجائے وہ جذبات کرنے کے گالیاں دینے کے برا بھلا کہنے کے لیے گلام ادر کے وکیل کو اب سیما ادر بھی کھل کے گلام ادر کے وکیل کو روشن علی عظیم کو برا بھلا کہہ رہی ہے اپی سنگھ کہہ رہا کہنے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرا بھائی ہم آپ کو جو الیگل چیز ہے وہ ہم لیگل کرنے نہیں دیں گے جو ہمیں قانون کہتا ہے جو ہمیں law rules regulation constitution کہتا ہے ہم اس کو follow کرتے ہوئے آپ کی جو الیگل planning ہے وہ ہم مٹی میں ملاتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ناپاک عظام ہیں کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے جی بلکل آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر ہی رکھ صاحب آ رہی ہے آچھا سوری میں بس وہ جی تو اس میں اب جو فردر جو ہے جو اے پی سنگھ صاحب کے وہی میں بتا رہا ہوں کہ میرے خیالے آپ کے ریاکشن میں ہی ان کو وہ یاترہ کرنی پڑی اپنے سیما حیدر کی اور وہاں پہ انہوں نے بلکل آپ کا نام بھی اب لے رہے ہیں کہ وکیل کو تو کچھ پتا نہیں ہے ہمارے پاس شیر وکیل ہے تو پتہ نہیں پہلے گیدر بنا ہوا تھا یا بکری بنا ہوا تھا اب وہ شیر بن گیا ہے کیونکہ آپ نے لیگل سٹیپس لے لی ہیں تو آپ کا فردر اس میں کیا ہے کہ یہ کس کروٹ اونٹ بیٹ رہا ہے دیکھئے لیگل سٹیپس تو اس میں غلام حیدر کی ہی جیت ہے بابر شیر بنے کچھ بھی بنے ہمیں اس کا کوئی کمپیرنم نہیں چاہیے کہ وہ شیر ہے ہم نارمل وکیل ہی ٹھیک ہے ہم لاہ کو رول کو کانسٹیٹوشن کو بنانے والے ان کو فالو کرنے والے ہم ایک نارمل وکیل نارمل انڈیویجل ہی ٹھیک ہے ہم نے لاہ کوئی فالو کرنا ہے ہمیں کوئی بابر شیر کوئی گیدر کوئی ہاتھی کوئی اونٹ نہیں بننا ہے جانور لوگ آپ ہوں گے ہم نہیں ہیں ہم ایک ہم ایک لاہ کو فالو کرنے والے کانسٹیٹوشن کو فالو کرنے والے رولز ریگولیشن کے حساب سے چلنے والے ہیں ہم لیگل اسٹیپ پہ چل رہے ہیں ہم لیگل اسٹیپ پہ چلیں گے اور ان کے پاس جو لیگل اسٹیپ اب کچھ بچا نہیں ہے سوائے صرف سیکشن جو فورٹین کی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ان کو ڈیفینس کرنے کے لیے اور کوئی ان کے پاس لیگل اسٹیپ نہیں ہے وہاں پر بھی ان کی جو ٹرائل کولڈے انہوں نے پریشر ڈبلپ کر دیا سمجھ جاری کر دی ہیں ویٹنیس اس کو کہ آپ ٹرائل کو جلدی کنٹلیوٹ کریں کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ڈبلپ ہو رہا ہے کیونکہ پرامہ فیسہ کیس ہے ان کے پاس کوئی ویلیڈ ڈیکیومنٹیشن ہے نہیں ان کے پاس ویزا ہے نہیں کہ وہ لیگلی جو ہے انسائیڈ انٹر ہوئے ہیں تو امیگریشن وہ جو ہے اس لیے کیس پرامہ فیسہ اگینس سیما حیدر کے تو ڈیفیریٹلی وہاں پہ کنوکشن ہونی ہونی ہے تو یہ تھوڑی ڈرامے بادیاں چل رہی ہیں وہ اس لیے چل رہی ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ریلیجیس کارڈ استعمال کریں ہم کوئی ایسا کارڈ انڈیان جو ہے سناتنی جو تنظیم میں ہے بجرنگ دل ہے اور دوسری شیو سینا ہے یا دیگر سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ مل جائے لیکن میرا بھائی آپ کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے وہ جو ایسا نہیں ہے کہ ہندو تنظیم جو ہیں وہ بھی گلت کاموں کا ساتھ دیتی ہوں ایسا نہیں ہے شیو سینا یا جتنی بھی تنظیم ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں اترام کرتے ہیں وہ بھی حق کا ساتھ دیں کیونکہ سناتن درم کا پہلا جو ہے وہ یہ پہلا اصول ہوتا ہے آپ حق کا ساتھ دیں ظلم نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ جو آپ help مانگنا جاتے چاہتے ہیں یہ مختلف طریقے کی وہ تو آپ کو ضرور ملنے والا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے سر آپ کے پاس پھر پانچ منٹ ہے تو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں ورنہ پھر انڈ کرتے ہیں میرا بس ایک call انڈ کرتے ہیں پھر دوبارہ پھر جب مجھے call کریں گے کہیں پی پیو ڈرائیو میں بھی ہوں گا تو گاڑی پتا ہے آپ کو میں روگ لیتا ہوں جتنے آپ کے پاس جنیوان لسنر ہیں جنیوار ویور ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت کی خبریں وہ ان تک ان کا رائٹ بنتا ہے کیونکہ سنٹیمنٹ سٹیوڑے ہوئے ہیں ان کے تو ان کے سنٹیمنٹ کا ڈاکٹر شجا تو روچن علیہ بڑا خیال کرتا ہے آپ تک ہم ضرور خبریں پہنچائیں بہت شکریہ سر سو نائس اف یو پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے سب کا بہت شکریہ دعا میں یاد رکھے گا السلام